محرم کے موقع پر اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے اور یہ ان چار مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعہ تن حرم چار مہین حرمت والے ہیں اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نم اور دس یا دس اور گیارہ کا روضہ رکھے گا اس کے ایک سال پیدے کے گناہ جو ہے مماف ہو جاتی ہے باقی یہ ماتم کرنا اور ناتے پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا یہ تو شیعہ اور روافظ کے بداعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا اور شکل جیوبا جو کارے کپڑے پہنے کپڑے پھارڈ ڈالے وَذَعْبَ الْخُدُودَ اور چیرے پہ تھپڑڑ مارے فَلَيْسَ مِنَّا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی جو ہیں وہ یوم آشورہ یعنی دس محرم کا روضہ رکھتے ہیں حضور پاک نے ان کے علماء کو بلائے کیوں روضہ رکھتے ہیں انہیں کہا یہی تو وہ دن ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون کو غرق کیا بنو اسرائیل کو رہائی ملی ہم اس شکرانے میں اللہ کے نام پر روضہ رکھتے ہیں اچھی طرح سمجھیں لوگ انہیں سمجھا ہوا ہے کہ یہ اشورہ کا روضہ ایک طالق حضر حسین حضر حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھے ابھی تو بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ اشورہ کا روضہ حضور نے مرمیا اچھا اگر یہ بات ہے نَحنُ اَوْلَا بِ مُوسَى مِنْكُمْ پھر ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے ہیں آپ نے بھی حکم دیا صحابہ کو کہ اشورہ کا روضہ رکھیں اور ساتھ حضور نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ سُمُوا يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ کہ صرف دس کا روضہ نہ رکھیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نَوْز بِاللہ ہم یہودیوں کی پہلوی کر رہے ہیں بلکہ نو اور دس رکھیں یا دس اور گیارہ رکھیں دو روزے رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روضہ رکھا روزے رکھیں آپ رمضان محرم میں روزے رکھیں آپ محرم میں خیرات کریں آپ محرم کے اندر خاص طور پر نو اور دس کا روزہ رکھیں چونکہ ایک روزہ جو ہے وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے محرم میں اتاولیت طور پر اندار موسیقی